بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں میں ہم سے معذرت چاہوں گا مجھ سے بلکل یقین کریں مینج نہیں ہو رہا پارا وقت کہ میں ویڈیو کو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں ایک ہفتے میں بھی ایک ویڈیو مجھ سے نہیں بن رہی آپ یقین کریں آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک شخص جو بلکل سری ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے وہ ویڈیو کیسے بنا سکتا ہے یا نہیں یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اور جس کے آگے پیچھے تمام دمیداریاں ہوں تو مزید بات لمبی کرنے سے پہلے بس معذرت پر وقت ختم کرتے ہیں اور میں یہ آپ جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو صفائی ہو رہی ہے یہ میری روٹین کی مطلب جو ہے مطلب روٹین ہے میری اس کو روز ایسے ہی صاف کرنا یہ نہیں ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے صاف کر رہا ہوں بس یہ صاف کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا کلپ بنا لیا ویڈیو بڑی امپورٹڈ ہے اور یہ بہت ہی حساس قسم کی انفرمیشن جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں سے ضرور ضرور شیئر کی جائے اور بہت سے لوگ جو میری اس موٹسیکل کے شکین ہیں وہ بھی اس کو ایک جھلک دیکھ لیں اور اپنی انفرمیشن دیکھ کر جو ہے وہ کم از کم کسی حادثے سے محفوظ رہ سکیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دوستو میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے ایسی ہے کہ میری یہ موٹسیکل کے کتھی ایک پارڈ کے مطلق ہے اور جس پارڈ کے مطلق میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ پارڈ ہر پئیے والی گاڑی میں ہوتا ہے تین پئیوں والی چار پئیوں والی دو پئیوں والی جس کے مطلق میں آج آپ کو اگاہی دینے والا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے مطلق ہم کیا بات کریں دوستو آئے میں جب آفیس جانے لگا تو میں نے صبح و عادت کے مطابق موٹسیکل صاحب کی میں نے ایک چیز نوٹس کی یہ ٹائر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے جی یہ سائز سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس کی لوڈ رینج ہے یہ نیچے اس کے بڑی کلر سارے لکھے ہیں 33 PSI اس کی تھنڈی ہوا ہے ایک سو پچاس کیجی تک یہ وزن جو ہے کر سکتا ہے پرداشت تو یہ دیکھئے یہ سروس کا ٹائر ہے پاکستان میڈ ہے یہ اس ٹائر کے مطلق ہے یہ دیکھئے جی یہ میڈن پاکستان ہے اور یہ کون سا ٹائر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ٹیوب لس ٹائر ہے اور اس کے اوپر ہونا ہے بقیدہ یہ دیا ہوگا ہے کہ یہ ایک سو پچاس کی سپیڈ تک جو ہے یہ ٹائر جو ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ کور کر سکتا ہے اب اس میں جو ویڈیو تھی وہ بنانے کا مقصد وہ کیا تھا ویڈیو کا مقصد جو تھا وہ یہ بقصد یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ کریکس یہ دیکھیں بعض دفعہ انسانی جلد بھی ایسی ہو جاتی ہے اس طرح یہ ربڑ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ میرے دپانے سے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھو یہ دیکھیں یہ جو کریکس ہیں یہ ٹائر جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ مدت پوری کرنے کے قریب قریب ہے ربڑ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے ربڑ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے اور جو ربڑ ہے اپنے وقت کے ساتھ چونکہ یہ سڑک پہ چلتی ہے اس پہ برکشن پیدا ہوتی ہے جب تک وہ ربڑ اپنی اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کی ایک ہیٹ ہوتی ہے جس پہ اس کو بنایا جاتا ہے ٹائر کو اور وہ ایک قائم تک ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ ٹائر کو کچھ بھی نہ ہو لیکن ربڑ جو ہے وہ اپنا چھوڑ جاتی ہے یہ جو کریکس ہیں ابھی میں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ اس میں سے حوالی کو لیکن یہ آہستہ اس نہج تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ اس میں سے حوالی کو ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے ابھی تھوڑا تھا وقت نکالے گی لیکن یہ ٹائر کی طرف سے مجھے وارننگ ہے کہ ٹائر چینج کر لیا جائے ابھی یہ تھوڑا ٹائم چل تو جائے گا لیکن پھر بھی رسک ہے اب جو ہے مطلب یہ ٹیوب لیس ٹائر ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے ہمیں آپ کو ٹیوب والا ٹائر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت نکال ہے اس ٹائر جو ہے وہ ٹیوب لیس ہے اور یہ ٹائر کی اوپل ہے اس کے اوپر دیکھے اس سے زیادہ مسام کھل ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سروس کا ٹائر ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے کریکس بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کے مسام کھل چکے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ ربٹ اپنے لائف پوری کر چکی ہے اب یہ ٹائر جو ہے یہ تو چل جائے گا کیونکہ اس کے اندر ٹیوب ہے ہوا جو ہے وہ ٹیوب کے اندر ہے اور یہ ٹائر جو ہے وہ اپنی جو ہے اپنی پوری جو ہے ٹائر کسائی میں ہے اسی طرح جو پچھلا ٹائر ہے اس پہ جو ہے رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ وہ ٹائر کے اندر ہوا ہے وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں ٹیوب ڈال دیں تو وہ کچھ عرصے کے لیے ہم چلا سکتے ہیں ٹیوب لیس کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے لیکن اب تو وہ رسک جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا کیونکہ جب ٹیوب ہی نہیں ہے ٹائر کے اندر تھے وہ آنے کل گئی تو پھر تو گیا لہذا یہ انفرمیشن ایک چھوٹی سی میں نے آپ سے شیئر کی ہے دوستو یہ انفرمیشن اس لیے دی ہے کہ بعض حضرات اس چیز سے دھیانی نہیں دیتے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹائر کے مطالق ان کو کوئی اگاہی نہیں ہوتا ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور جانے سے پہلے آپ سے معذرت کہا ہوں ویڈیو بنانے کا وقت نہیں ملتا آج یہ چھوٹا سا کلک کا سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں معلومات آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز سے اگاہی رہے اور آپ کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو جلدی آجائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی